کیا انڈیا پہلے بیٹنگ کرتا ہے تو ہمیں نظر آرہا ہے کہ سو نظر آرہا ہے سنچلی نظر آرہی ہے کسی نہ کسی کی طرف سے یہ آپ سے سوال ہے اسلام علیکم جی کیسے آپ لوگ سب ٹک ٹک ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انڈیا اور ہانگ کونگ کا میچ آج سٹارٹ ہونے والا ہے اور جیسے انڈیا نے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کو بہت ہی جو زبردست میچ ہوا اس ٹرنمنٹ کا وہ ہوا اور بالاخر انڈیا نے وہ میچ جیت لیا اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک گروپ سے دو ٹیمیں جانی ہیں اگر انڈیا آج کا میچ اگر کیا مطلب جیت نہیں انڈیا نے جیت جاتا ہے تو وہ پھر کولیفائی درجہ گا سپر فور کے لیے اور ہانگ کونگ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے کولیفائی کیا اور اس راؤنڈ میں اس ٹورنمنٹ میں انہوں نے شیر کر کی میرے خیل میں ہانگ کونگ کی کنٹری کے لیے لوگوں کے لیے ٹیم کے لیے بہت بڑی اچھیگمنٹ ہے کہ وہ اتنی بڑی ٹیم کے ساتھ وہ میچز کھیلیں گے اور بہت کچھ سیکھنے کا ان کو موقع ملے گا جب آپ کو بڑی ٹیم کے ساتھ کھیلتے تو آپ کو ایکسپیرینس بڑا زبردست ملتا ہے انڈیا کی ٹیم کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کیا چینجنگز ہو سکتی ہیں دیکھیں ریشن پنٹ نہیں کھیلے لاسٹ میچ پھر اس کے بعد ایشوند بھی نہیں کھیلے پھر اس میں بشنوی بھی نہیں کھیلے تو انڈیا نے چار فاس بولنگ کھلائے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہانگ کونگ کی ٹیم بہت بڑی ٹیم ہے لیکن انڈیا کی جو ٹیم میں بہت بڑی ہے اور بہت ایکسپیرینس پلیئرز ہیں ان کو ریشن کروانا چاہیے اپنے ایکسپیرینس پلیئرز کو کہ آگے جو بڑے میچے تو اس کے لیے سپر فور میں کام آ سکے تو اگر میں چار فاس بولنگ سے ایک فاس بولنگ کو اگر میں بیٹھانے کی کوشش کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بہوشنر کنھار ہے ان کو جو ہے وہ آج کا میچ ان کو ریشن کروانا چاہیے کیونکہ چار فاس بولنگ کھیلنگ اس میں سے تین فاس بولنگ بھی کھیلتے تو ہونگ کونگ کے لیے یہ بہت ہو سکتا ہے تو پشنوئی کو ریشن کروانا چاہیے کی ایشون کو ڈال دے پھر اس کے بعد جو چاہل ان کے جو ہے وہ بڑے مین سپنر ہیں ان کو ریشن کروانا چاہیے کی پشنوئی کو آپ کھلا سکتے ہیں پھر اس کے بعد دانیش کارتک جو ہے وہ اس ٹیم اتنا زبردست پرفارم کر رہے ہیں میرے خلال میں ان کو ٹیم سے ڈراب نہیں کر سکتی جو ایلیا ٹیم کے کپتان ہے یا ٹیم منیجمنٹ ہے ان کو ریشن کروانا چاہیے کیا ہے فٹنس اچھی ہے کیسی ہے تو دانیش کارتک کو ریشن کروانا چاہیے کی ان کو کھلانا چاہیے باقی اب دیپک ہدا جو ہے وہ اب ایسے پلئر ہیں میڈل آرڈر میں کہ کیا وہ آج کا میچ کھیلیں گے یہ میری اپنی سوچ ہے میں ٹیم کے حساب سے بات کر رہا ہوں کس کو کھیلنا چاہیے کس کو نہیں کھیلنا چاہیے کیونکہ جو سامنے جو اگینس ٹیم ہے انڈیا کے وہ بہت بیگ ٹیم ہے تظاہر سوات ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ جو بیگ ٹیم ہوتی ہے اس کے خلاف آپ پوری جو آپ کی بینک سٹینٹھ ہوتی ہے آپ اس کو کھلانے کی کوشش کرتے ہیں دیپک ہدا جو ہے اب وہ اس کی جگہ پہ کھیلتے ہیں سوریا کمار یادب جو ہے ان کو میرے خلال میں وہ ریشن نہیں کروائیں گے پھر اس کو وراد کولی بھی کھیلیں گے کیر آل بھی کھیلیں گے رویش شرمہ بھی کھیلیں گے کیونکہ رویش شرمہ ہوگے وراد کولی ہوگے یہ کافی ٹائم سے ان کی فارم اتنی اچھی نہیں ہے ٹھیک ہے کیر آل بھی کافی ٹائم سے یہ ٹی ٹونٹی پیٹر نہیں کھیلے تو ان کا کھیلنا تو ظاہر سی بات ہے وہ لازمی ہے پھر اس کے بعد وراد کولی نے جو پاکستان کی خلاف رنس کیے تھے ان کی فارم تھوڑی سی واپس آئی یہی ٹیمیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وراد کولی ٹائپ کو جو پلیئر ہے وہ پڑے رنس کریں ان کی فارم تو واپس آئے سوریا کماری آدف جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ٹی ٹونٹی کے ٹاپ ریکنگ پہ بھی آ چکی ہے تو وہ تو مجھے نہیں لگتا ڈروپ ہوتے ہیں ہم لیکسی دیکھتے ہیں کہ دیپا قردہ جو ہے وہ کس کی جگہ پہ کھیلتے ہیں میں آپ تو اس سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا انڈیا کی طرف سے ہمیں کوئی اگر انڈیا پہلے بیٹنگ کرتا ہے میچ تو دبائی میں ہو رہا ہے کیا انڈیا پہلے بیٹنگ کرتا ہے تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سو نظر آ رہا ہے سنچلی نظر آ رہی ہے کسی کا کسی کی طرف سے یہ آپ سے سوال ہے کہ اگر بڑے رنس کرے گا انڈیا ایک طرف سے تو کون رنس کرے گا انشاءاللہ میچ کے بعد پھر کے بارہ حاضر ہوگی اپنا بہت بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی